پیار والی کی طرف سے پیار والوں کے لیے ایک مسکراہت کہتے ہیں کہ ایک بڑا شخص جس کا گرچہ دنیا میں کوئی نہ تھا لیکن وہ بدتمیزی بدزبانی اور بداخلاقی کی وجہ سے مشہور تھا بڑے گھر میں اکیلہ رہنے اور لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے وہ پہلے سے بھی زیادہ غسیلہ چڑھ چڑھا اور بداخلاق ہو گیا تھا ایک دن ایک غریب بچہ جو نیا شہر میں آیا تھا اور کوڑا کرکٹ جمع کرتا تھا اس بڑے کے گھر کے سامنے سے گزرا بڑا باغ کی صفائی میں مصروف تھا بچے نے بڑے کی طرف نگاہ اٹھائی اور بے ساختہ بڑے کو دیکھ کر مسکرایا اور عدب سے سلام کیا بڑا شخص جس کی طرف شاید چند سالوں سے کسے نے مسکرا کر نہ دیکھا تھا بہت خوش ہوا آج بچے کی مسکراہت کا کترہ بڑے کے بنجر دل پر ابحیات بن کر گرا اور اس نے بچے کو بلایا اور مسکرانے کی وجہ دریافت کی تو بچہ بولا میری ماں نے کہا ہے اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمیشہ دوسروں کو پہلے طرف مسکراہت کا دو مسکراہت وہ جس پر آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوتا لیکن اس کا منافع بہت زیادہ ہوتا ہے بڑا خوش ہوا اور بچے کو انعام دیا اور پھر ہر روز بچہ مسکرا کر بڑے کو سلام کرتے ہوئے گزرتا یہاں تک کہ ایک دن بچے کے گھر ایک وقیل آیا اور بولا آج فلا بڑا شخص مر گیا ہے اور اس نے اپنی جائدات اس بچے کے نام کر دی ہے اور اپنی وسیعت میں لکھ گیا ہے کہ اس کی قیمت چند مسکراہتوں کے ذریعے ایڈوانس ادا ہو چکی ہے مضبوط ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل ترین لمحوں میں بھی مسکرانہ نہیں بولتے دل میں غموں کا دریا بھی ہو تو آنگ سے ایک کترہ نہیں نکلتا یاد رکھئے گزر جانے والے کل کروڑ ہوتے اور آنے والے کل بھی کروڑ ہوں گے لیکن آج فقط ایک ہی ہے آج مسکراہ اور خوش رہو کہ یہ پھر نہیں آئے گا ذرا اپنے آپ سے سوال کرو کہ مجھے پوری طرح کل کر زور سے ہنستے ہوئے کتنا حرصہ ہو چکا ہے یاد رکھئے جو ہنسنے مسکرانے کے لئے دلائل کی پیچھے رہتا ہے وہ کبھی مسکرا مسکرایا نہیں سکتا فقط ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ انسانوں کو خوش رکھنے کے لئے اللہ کو ناراضناک کیا جائے اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنے ہنٹوں پر دو چیزیں رکھو مسکراہت اور خاموشی مسکراہت مشکلات کو ختم کرنے کے لئے خاموشی مشکلات سے دور رہنے کے لئے